بڑی زبردست فیلنگ ہے اور لفظوں میں تو وہ ہی ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی فیلنگ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑے عرصے بعد آپ کا کم بیک ہوتا ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد اور وہ فیلنگ جو ہیں وہ بہت زبردست فیلنگ ہے اور جیسی جیسی خوشی ملی اور پورے گھر کا جو میرے گھر کا جو سماع ہے وہ ایک الگ ہی ہے سو بہت خوش ہوں گا بہت خوشی ملی بڑا ایک سٹرگل کرنا پڑا سب چیزیں کم بیک ہی ہے وہ ایسا ہوا کبھی پر فارم تو کرتے رہے دومیسٹک کے جو اسٹرائٹس ہیں وہ جاتے ہیں لیکن کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ ابھی اب چھوڑ دوں بس یا موٹیویٹ ہوتے رہے جھوٹ نہیں بولوں گا دیکھیں سم ٹیم آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا نہیں آرہا دیکھیں پر فارم کرنا یہ بھی ایک بلیسنگ اللہ کی طرف سے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پر فارم کرواتا ہے اور جہاں تک چھوڑنا نہ چھوڑنے کی بات دیکھیں چھوڑنے کا بھی سوچ نہیں سکتے کہ بریڈ ان بٹر ہی ہمارا یہ ہی ہے ہماری فیملیز اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں ہماری فیملیز چلتی ہیں سو آئی تنک تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے ایسا ہمین مین ظاہر ہے آپ پر فارم کر رہے ہوتے ہو آپ محنت کر رہے ہوتے ہو پھر آپ اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہوتے ہو اس ٹائم اس ٹیم افسوس ہوتا ہے لیکن آپ کو آگے دیکھنا پڑتا ہے سو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہوا اور ابھی نہیں کیا ابھی جتنا پر فارم کیا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب نیکس ویئر پھر آپ آو آپ سیزن کھیلو تو آپ کنسیسنلی پر فارم کرتے رہو تاکہ آپ نوک کرتے رہو تو اس کا ایک ہی جو موٹیویشن اور ہر چیز کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ جتنا پر فارم کرتے رہو گے آپ نوک کرتے رہو گے دروازے پر تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دروازہ کھلے گا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دروازہ کھلے گا جس کے لئے پورے قوم ہے ایک آواز دیگئے پہنس بھی میڈیا بھی فین بھی تو جب ہر کوئی سپورٹ کرنا تھا وہ اس نے کتنا موٹیویشن بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں اتنا پیار اتنی محبت اور اتنی دعائیں میرے خیال سے زیادہ دعاوں کا نتیجہ اور اس لیے اللہ نے مجھے ہر سال پرفارم بھی کروایا اور میں کرتا رہا اور کوشش بھی کرتا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس سے بھی مجھے موٹیویشن ملتی رہی کہ میں نے گرنا نہیں ہے اور اسی طرح محنت اپنی کرتی رہنا چاہیے تو میں وہی کوشش کر رہا تھا اور میرے خیال سے ان سب کا جنہوں نے مجھے اتنا پیار دیا جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ان کا میں جتنا شکریہ کہنا میرے خیال سے ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہوگا کیونکہ جب یہ ٹائم چلنا ہوتا ہے تو اچھے اچھے پیچھے ہو جاتے ہیں سو مجھے بہت سپورٹ ملا ہر طرف سے سو ان کا تینکیو سو مچ اور اسی طرح میں لیے دعا کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ میں اپنے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کروں مجھے دیکھیں جی پلیئر جب کوئی کلب کا مجھ بھی کھیل لہتا ہے نا تو اس وقت بھی اس پر پریشر ہوتا ہے جب وہ ڈومیسٹک کھیل لہتا ہے اس پر بھی پریشر ہوتا ہے وہ پرفارمس کا پریشر آپ کے ساتھ رہتا ہی رہتا ہے لیکن ایک کوئی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار کہ کوئی نئی سائکی نہیں آجاتی آئی ٹھنک پریشر ضرور ہوگا پرفارمس کا اور اتنے عرصے بعد کم بیک ہے لیکن اس کو اوور کم کر کے میں نے آگے دیکھنا اور انشاءاللہ اپنا پورا ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیلیور کریں اسی سے دیلیور کریں کہ آپ کو چانس مل ہے تو جائرے پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ خدا نہ فاتھا ہم تو سبھی چاہتے ہیں آپ کامیابوں اگر آپ بڑا پریشر دیکھیں جی میرے خیال سے جو ابھی اللہ نے اپرچنٹی دیا مجھے اس میں جینا چاہیے اور میں اس میں پوزیٹیف سوچوں آئے گا اگر ابھی سے سوچنے لگوں گا تو جو میرے ہاتھ میں اللہ نے اپرچنٹی دیا اس سے میرا فوکس ہٹ جائے گا موری کوشش یہ ہے جو اللہ نے مجھے ایک راستہ دیا ایک پریٹ فارم دیا میری پوری کوشش ہوگی 200% اپنی کوشش کروں گا کہ میں اس میں پرکا ہوں دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ سری لنگا کی ٹیم کے جو لکمل ہیں وہ ٹیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں بڑی زبردست بات ہے دیکھیں دی اتنے پاکستان میں اتنے عرصتے کے بعد کرکٹ واپس آ رہی ہے کرکٹ تو پہلے بھی واپس آئی ہے بات ٹیسٹ کرکٹ جو ہے واپس آ رہی ہے اور شیلنکا آ رہی ہے ٹور کرنے آ رہی ہے آئی ٹھنک خوش آئین بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے ایک کنٹری کے لیے اور اچھا ایک میسیج جائے گا اور جہاں تک ڈین نائٹ اور بنگلہ دیش کے ساتھ بات ہے زائر ہے ابھی پورے ورلڈ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پاکستان آسٹریلی میں بھی ڈین نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا ہے سو اللہ کرے ہماری دعائیں بیس وشیز ہیں کہ پی سی بی جو محنت کر رہا ہے تو ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے اور وہ ہوگا تو ایک اچھا ہے ہمیں بھی یہاں پر ایکسپرینس ملے گا ٹیسٹ ٹیم میں کیونکہ آپ ڈین نائٹ کھیلتا ہے تاکہ آپ بھار جا کے بھی کھیلو گے تو آپ کو ایکسپرینس ہو پنک بال کا اور جہاں تک لکمل جی بات ان کے میرے خاصے بیس بولر ہیں ٹیسٹ میں اور آئی تنک فاس بولرز میں سب سے زیادہ وکٹوں نہیں کی ہیں فیلحال جو ابھی کرنٹ ان کے فاس بولرز ہیں سو شری لنکا کو اس میں بہت دھچکہ لائے گا اور ہمیں دیکھیں جی ایز اپلیئر اور ایز ای ٹیم ہمیں تو جو سامنے آنے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا اس کے سامنے میں کھیلنا اور اچھا پرفارم کرنا ہے آہ ظاہر ہے ان کو فرق ضرور پڑے گا اور ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہوں اس چیز سے ایبت پرس صاحب پر باپس کے ان میں کوشش آپ کی بھی یہ ہوگی کہ جتنا عرصہ بار رہے اتنا عرصہ فاس انٹیم کو بھی شرب کریں لیکن آج ایک سابق چیف سے سلیٹر کا بیان آیا کہ جسا رام پرکاش انگلینڈ کے بیٹسمن ہو دیتے ہیں دومیسٹک میں ان کی تقریباً چھپن ستاوانیز کی اگریتی سو سینجینڈ دی اسی طرح پواد دومیسٹک کے بلے رہے ہیں جو ٹیسٹ کے پیش جو ہیں ان میں اتنا وہ نہیں ہے اگر مصبا نے ان کو صدق کیا تو ان کے اپنی سوچ ہوگی تو اس پر کیا گئے اس پر کچھ نہیں کہوں گا میرے خیال سے میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اونر کی بات ہے کہ میرا نام رام پرکاش کے ساتھ جوڑا میں لیے ایک یہی اونر کی بات ہے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ایک اتنا بڑا اور اس نے بھی اتنے سارے ٹیسٹ میچز کھلے میں اپنی کنٹری سے اور اتنا پرفارم مطلب میں نے جتنے رنس کی ہیں جتنے تھوڑے بہت کی ہیں مجھ سے بہت زیادہ اوپر ہیں ابھی سو سینچی ہیں آپ نے خودی بتائیں تو میری تو ابھی عادی بھی نہیں ہے عادی سے بھی کم ہے تو بڑی بات ہے میرے لیے تو اونر کی بات ہے کہ میرا نام ان کے ساتھ جڑا اور باقی دیکھیں جی اس چیز کا جواب یہی دوں گا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ پرفارم کروں اور کوشش کروں گا کہ سب کو غلط ثابت کروں دیکھیں اس ایونٹ کو ہم سب نے مل کے سکسسپل بنانا ہے تاکہ یہی میسیج ان کے پاس جائے گا آگے دوسری کنٹریز میں جائے گا یہ اچھا میسیج لے کے جائیں گے تو یہ سب کو بتائیں گے سو ہم جتنا اس کو سکسسپل بنائیں گے اتنا ہماری لیے فائدہ ہے ہماری قوم کے لیے فائدہ ہے ہماری کرکٹ کے لیے فائدہ ہے پاکستان کے لیے فائدہ ہے تو آئی تینک میسیج یہی ہے سب آئیں اور کیونکہ سب نے پہلے بھی سپورٹ کیا جو ٹیم میں آئی ہیں ویسٹرن ڈیس بھی آئی تھی شیلنکا پہلے بھی آئی ہے سو ماشاءاللہ اسٹیڈیم میں لوگ آکے سب انہیں میج دیکھا اور ٹیسٹ کرکٹ اتنے عرصے بعد پاکستان میں واپس آ رہی ہے سو میرے خیال سے جو کرکٹ لورز ہیں اصل سو وہ ضرور اسٹیڈیم میں آئیں گے اور ٹیسٹ کرکٹ کو انجوائے کریں گے دیکھیں جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جو کوچ ہیں مینجر اور جو کپتان ہیں وہ جو ٹیم سیلیکشن کمیٹی ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گی میری لئے تو یہ خوش کی بات ہے کہ میں پندرہ کے سکورٹ میں آیا اور جہاں پر ان کو لے گا جہاں پر میں ڈیلیور کر سکتا ہوں پاکستان ٹیم کے لئے سو وہاں پر مجھے چانس ملے گا تو انشاءاللہ میں ضرور پر فارم کروں اور میں پوری ہوں مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ ہی ہوگا اور باقی زائر ہے وہ جب ٹیم بنتی ہے جائے وکٹ دیکھیں گے کنڈیشن دیکھیں گے تو اس لحاظ سے جو ان کو بہتر لے گا وہ لبوک کریں گے بہت 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 مبارک ہو جیسے سب مبارک بات دے رہے ہیں آپ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں ٹیس ٹیم میں آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں آپ پاکستان کا یہ بطیرہ رائے جب ایک پلئر کا کمبیک ہوتا ہے واپسی ہوتی ہے تو دوسرے فارمیٹ میں اس کی رہیں خورتی چلی جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کی مثال ہے ٹی ٹوینڈی ونڈے اور پھر ٹیسٹ کے بھی ان کو چلی تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی ٹی ٹوینڈی اور ونڈے میں بھی واپسی ہوگی اس کے ساتھ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ دس سال کا جو عرصہ رہا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ٹیسٹ کرٹر کے لیے کہ وہ باہر بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر تو وہ ایکسپیئنس کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے جیسے آپ نے بولا ایسی ہو جائے واقعی دیں کہ میرا فوکس ابھی ٹیسٹ پہ کہ ابھی پہلے ٹیسٹ میں کم بیک ہوئے کوشش ہی ہوگی کہ جتنا اپنا ڈیلیور کر سکوں جو کچھ ہے تھوڑا بہت آتا ہے اس کو ڈیلیور کروں گراؤن میں اور باقی دیکھیں دس سال کا عرصہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو دس سال ہیں دس سال میں کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ کتنے منٹ بہت مشکل ہو جائے گا ابھی آج کا دن بھی بہت کم پڑے گا بہت مشکل ملتا رہتا ہے اور آپ اچھے لوگوں میں رہتے ہو اچھی گیدرنگ میں رہتے ہو جو پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں وہ بڑا مطلب ایک فرق ڈالتا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے اٹھو گے جو نیگٹیو بات کریں گے کیا آپ کے ساتھ آتی ہے یہ ہے وہ ہے جو میں بات کروں ہوں دوستوں اگر کی تو میری یہ کوئی گیدرنگ نہیں تھی تو میری جو ہے اچھی گیدرنگ ہے اور وہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہے کہ اسی دن کوئی بات نہیں آپ نے اگلے سال دوبارہ کرنا ہے جب تک کرتے رہو گے انشاءاللہ نوک کرتے رہو گے میں نے جیسے شروع میں کہا اور یہ ہی ہے اور خاص طور پر میرے والد صاحب جب بھی ہوتے تو وہ یہ ہی کہتے تھے کہ پریشان نہیں ہونا گرنا نہیں ہے وہ فائٹر کہتے ہیں کہ تم نے فائٹ کرتی رہنی ہے سو میرے خیال سے ایک وہ جو ایک بنے ہیں میری زندگی میں ان کا بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے خوال آپ نے تین چالوں سوال کیا تھا کہ اگر سم بیک کرتے تو کس کو ڈینڈیکیٹ کریں گے آپ نے کہا تھا جب بکس آئے گا تو بتائیں گے تو اس محال ہے بکس کو آگئے ہیں سنجی بھائی جائے سوال کیا آپ پر آپ نے تو اس کو ہونر کے طور پر لیا مگر اندرمام نے آپ نے تنفیر کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کہا ہے اس تنفیر کو اس ٹائم آپ کہتا نہیں دیکھیں جی ہمارے لیجنڈ ہے میں ان کے آس پاس بھی نہیں ہوں صاف سی بات ہے کہ وہ مجھے میرے لئے کچھ بولیں اور میں ان کو جواب دوں میں اتنا اس قابل بھی نہیں ہوں نہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسا سکھایا کہ بڑوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے وہ ان کا وے آف نیچر ہے وے آف مطلب نظریہ ہے سو انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ اچھا دیکھا ہوگا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنا پورا 100% ڈلیور کروں کیونکہ اگر میں ان باتوں میں لگوں گا تو میرے لئے پریشانی ہوگا کیونکہ میں نیگٹیف سوچنے لگ جاؤں گا میری کوشش یہ ہے کہ پوزیٹیف سوچوں اور جو انہوں نے بولا وہ ان کی سوچ ہے اور میرے لئے ہمیشہ لیجنڈ رہیں گے میرے بڑے ہیں ڈیڈیڈیڈ ابھی وقت نہیں آیا انشاءاللہ جب آئے گا باواز پاکستان ڈیسنٹی جو ہوتے ہیں فکر آپ اچھی بیٹنگ نہیں کرتا تو سری لنکا کے ہمیشہ اچھے سپینر آگئے ہیں تو آپ کی سیڈیز میں کیا اپلوز ہوگی دیکھیں جی بولرز چاہے جو بھی ہیں فاس بولرز اور سپینرز ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی کنڈیشن دلتے ہیں پہلا ہمارا پرنڈی میں میں چاہے تو اس سے دیکھیں گے کہ ظاہر اگر آپ پہلا ٹیسٹ کلتے ہو اور آپ وہ جیتے ہو تو آپ کی ایک لیڈ ہو جاتی ہو اور آپ اچھا ایک دباؤ ڈال سکتے دوسری ٹیم کے لئے جب سیکنڈ ٹیسٹ کلنے ہم کراچی آئیں گے تو آئی تنک کوشش یہی ہوگی ہم سب کی جتنے بھی ہیں پوری ٹیم کی کہ ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں اچھا ڈلیور کر رہے ہیں جہاں جہاں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اس کو اورکم کر کے ہم جوڑی ڈلیور کریں آخری ٹیسٹ آپ نے کھلا ہوا سکتے ہیں اب تک ساتھ سارت ڈال سو پائی سر چھپیس اور جب آپ آخری میں اچھ کر رہے تھے اس کا کوئی بھی جنڈی ہے سکارڈ میں موجود تھی تو کیسا لگ رہے ہیں کہ ایک ڈیبیو پر اکنیل بھی ہے یہ میرے خیال سے خیزر بھائے کسی نے پوچھا تھا دو تین دن پہلے کہ اگر ہوگا میں نے کہا فیلنگز کیسی ہوں گی تو میں نے کہا ڈیبیو والی ہوں گی کیونکہ اب تو بھول چکے تو بلکل آپ نے صحیح کہا اور جس طرح آپ کے پاس سٹیٹس ہوتے ہیں سویل بھائی میں پریشان ہو جاتا ہوں جب آپ بتاتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے یہ چیز بھی جو آپ نے مجھے بتائی کہ اتنے عرصے میں اتنیا سب کچھ کیا اور اتنے ریکارڈس اللہ نے میرے بیک پہ لگائے ہیں میری پیٹ پہ لگائے ہیں تو یہ بڑی آنر کی بات ہے اور ڈیبیو ہی ہوگا جی اور ٹین ٹیسٹ کھیلیں ابھی تک اور کوشش کروں گا کہ جتنا اس کو لمبا کر سکوں کروں اور وہ جو فیلنگ ہیں جو ایسے پہلے میچ میں ڈیبیو میں تھی آگین شریلنکا ان شریلنکا سو ویسی فیلنگز ہی ہوں گی اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی پر فارم بھی ویسا ہی کر رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ سوال دیبیو پر سینٹری کتی دوبارہ سینٹری بنا کے کمبیک کوئی آگار بنا سکتی میں نے ابھی یہ بولا کہ شریلنکا میں ڈیبیو ہوا تھا آگین شریلنکا ہی ہوا تھا سو جیسے اللہ تعالی نے ادھر عزت دی تھی تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالی ادھر بھی کھڑا ہے ہاں جی ادھر اوپن کی تھی اب ادھر میڈل آرڈر میں آتا دیکھیں انشاءاللہ شاید ادھر اللہ نے اوپن میں عزت دی تھی انشاءاللہ ادھر میڈل آرڈر میں اوپن دے گا مجھے میرے لب سے پوری امید ہے دیکھیں جی میرے خیال سے تھوڑی سی جو منٹیلیٹی ہے جو آپ جب کھلنے جاتے ہو پاکستان سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہے ادھر بال اور یہ ان چیزوں کا کسی کو کوئی دھیان نہیں آتا ادھر تو آپ کو ہوتا ہے یہ پرفارم یہ میرے خیال سے دیکھیں کوکوبورا بھی بہت عرصے میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی بڑے عرصے بعد لگی ہے بولرز کو پرابلمز ہو رہی ہیں کیونکہ ڈیوک کا بال ہوتا تھا ابھی دو سال تو وہ بہت فیور کرتا تھا بولرز کو یہ ہے کہ جو پیسر ہیں ان کو تو کوکوبورا ہلپ کرے گا کیونکہ جو پیسر کوکوبورا ہے جان چاہیے ہوتی ہے ظاہر ہے جو میڈیم پیسر ہوتے ہیں ان کو کوکوبورا جو ہے تھوڑا ٹربل کرتا ہے جب نیا بال تھوڑا ختم ہوتا ہے تو جب پرانا ہوتا ہے اس میں جان ماننی ہوتی تو اس لیے تھوڑا سا ٹربل ہویا لیکن یہ فاس بولرز کے لیے اچھا چیلنج تھا اس پوری ڈومیسٹک میں کہ ان کو اب یہ ایک میسج گیا ہے کہ اب کوکوبورا ہی لگنا ہے سو آپ جس طرح ڈیوک اور گریس کے لیے اپنی جو ہے تیاری کرتے تھے سیزن شروع ہونے سے پہلے سو اب ان کے پاس اتنا یہ پورا تقریباً آٹھ نو مہینے ہوں گے کوکوبورا کے لیے تیاری کرنے کے لیے جب فورڈے کھیلنے آئے تو یہ بال سے یہ چیز نکال کے اپنا پرفارم کریں اور اس کو تیار ہو کے آئے کہ ہم نے کوکوبورا سے بال کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے چاہے جیسی بھی چیزیں ہوں اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے فاس بولر سے ہمارے بہت تگڑے ہیں اور انشاء اللہ یہ کہ وہ بالکل ڈیلیور کریں گے جی اور پرفارم کریں گے پاکستان کے لیے محمد صاحب باہر رہے کبھی یہ ریزن جانے کی کوشش کی کسی سیلیکٹر سے ریزن کیا ہے آپ کو باہر رکھنے پرفارم ہو رہا تھا دوسرا یہ کہ جو آپ کے اسٹانس پر ہمارے شاہ بات ہوتی ہے کہ ایک ایک اولا ڈیفرنٹ جندر پول کی طرح یہ کیا سسلہ رہا؟ کب یہ آپ نے اڈاپ کیا اور اس کے پیچھے کیا مصابل ایک لوجک کی حالانکہ اس پر تنقید بھی ہوئی ہے لیکن اسی اسٹانس پر آپ نے رنس کی ہے تو یہ دو چیزیں ذرا ساپنے آپ دیکھیں جی آہ بات وہی ہے کہ جب پتہ چلتا تو بندہ اس کو اوور کم ہی کر دیتا کہ یار اگر یہ چیز ہے تو آپ اس کو امپروف کرو ایٹنک بہت ساری چیزیں تھیں کوئی ایک چیزیں بہت ساری چیزیں نہیں کوئی ایک چیز سامنے نہیں جب آپ کے جب ساری چیزیں آتی ہیں ساری مشکلات آتی ہیں جب آپ کا نام نہیں آنا تو ہر چیز بنتا ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے جب آپ کا نام آنا ہوتا ہے سو دیکھیں سارے دروازے کیسے کھلتے ہیں ہر جگہ آپ کا نام ہو رہا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے نا سو کوئی نہیں روک سکتا کسی چیف سلیکٹر سے کبھی کوئی بات ہوئی ہو کہ بتایا جائے کہ میں کس ریزن کا باہت دیکھیں جی آہ پہلے بھی بات ہوئی تھی جب بھی ملے تو وہ کہہتے ہیں کہ بس آپ ناک پر پرفارم کرتے رہو تو کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ یہ وجہ ہے یہ وجہ یہ ہو جائے اور اسٹانس کا تھوڑا تا بتا رہا ہے اسٹانس کا اب اسٹانس کا دیکھیں جی آہ جب کرکٹ شروع کی تھی تو میں ایسا نہیں تھا آہ جب کھیلتا رہا کھیلتا رہا کھیلتا رہا تو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ شروع میں آپ کو پتہ جب تو ٹی وی میں جو انلیس وہ بھی نہیں ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایک اس طرح کھڑا ہوتا تو جب ایک ٹائم پہ ٹی وی پہ خود آیا تو میں نے خود دیکھا میں کس طرح کھڑا ہوتا ہوں تو وہ ہوتے 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 وہ ایسے ہو گئے کہ ایک کوچ آپ خود ہوتے اپنے ایک کوچ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرو ایک کوچ آپ خود ہوتے ہیں کہ لیکن پھر میں وہ سٹ اپ نہیں ہو پا رہا تھا سو میں نے یہی پھر سوچا کہ یار اسی ٹائم میری چندرپول جب دو ہزار دیس گیارہ میں آپ کو یاد ہوگا جب شیلنکا میں وہ ہی تھی لیگ ہوئی تھی میں اوان ایکس سے گیا تھا تو اس میں چندرپول بھی تھا تو اس سے میری اس ٹائم بات ہی تھی اور اسی ٹائم سٹانس کا بہت زیادہ ہو رہا تھا میرا سو میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا اس نے مجھے بڑی ایک اچھی بات کہی جو میں نے نصیت کے طور پر لی اور اسی کو ساتھ لے گئے چلا ہوئی تو انہوں نے یہی کہا تھا مجھ سے کہ لوگ جو ہیں نا وہ باتیں کریں گے آپ چاہے جس طرح کھڑے ہو جاؤ آپ اس طرح کھڑے ہو جاؤ آپ اس طرح کہتا ہے میرے پہ ابھی تم دو ہوں کہتا ہے میرے پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں لیکن میں نے اپنے جو بھی مجھ سے تنقید گیا جو بھی سب کچھ کرتے تھے میں نے ان کو کس سے کرایا اپنے رنزوں سے سو آپ جس طرح بھی کھڑے ہو آپ کو رنز بنانے آنے چاہیے آپ رنز بناتے رہو جو لوگ آپ کے تنقید کرتے ہیں وہ ہی آپ کو شاباشی بھی دیں گے تو وہ چیز میں نے یہاں پر پلے بان لی تو اس کے بعد سے میں نے یہ چھوڑ دے کہ میں یوں کھڑا ہو جائے یوں کھڑا ہو تو میں اسی کو ساتھ لے چلتا رہا اور نو ڈاؤٹ اس سے مجھے بھی بہت مل شکریہ شکریہ